سر ایک سوال کرنا تھا برا نہیں مانیے گا تھوڑا سا بس عجیب سا سوال ہے کہ غامدی صاحب سے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ منکر حدیث ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ علم اکرام بھی کافی اعتراضات کرتے ہیں ان پر اس کی وجہ یہ ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ اقیقہ سنت ہے اس پر حدیث مبارکہ موجود ہے لیکن غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ عام رواج تھا بس یہ کوئی سنت وغیرہ نہیں ہے تو ان پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ منکر حدیث ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں علم حاصل کریں سب سے پہلے تو میں یہ بیان کروں کہ کسی کو بھی منکر حدیث کا ٹائٹل دینا اتنا آسان نہیں ہوتا اللہ معاف کرے منکر حدیث کا مطلب ہوتا ہے ایک بندہ حدیث کو بالکل حجت سمجھے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل حجت سمجھتا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ وسلم نے جو تعمل جاری کروایا اس کو حجت سمجھتا ہی نہیں ہے وہ منکر حدیث ہوتا ہے اور یاد اکھیں کہ یہ جو روایات ہمارے تک پہنچی ہیں بخاری کے ذریعے مسلم دیگر کتب حدیث کے ان کتب حدیث کے اندر اگر ہم کسی روایت کو چاہے وہ صحیح سنت کے ساتھ ہے صحیح سنت کے ساتھ ہے اس کے مطن کے اوپر یا اس کے الفاظ کے اوپر اگر کوئی جرہ کرتا ہے اس سے کوئی منکر حدیث نہیں ہوتا بلکہ یہ تو چیزیں ایک فن ہے شروع سے چلتی آ رہی ہے صحابہ اکرام یہ دور سے چلتی آ رہی ہے یعنی یہ بات کسی بھی عالی مدین نے آج تک نہیں کہی ہے کہ ہمیں جو بھی بات مل جائے چاہے صحیح سنت کے ساتھ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کریں گے اگر یہ بات اگر آپ کا نظریہ ہے اور آپ یہ ذہن میں رکھتے ہیں تو سب سے بڑا اطراز صحابہ اکرام پہ جائے گا کچھ مثالیں آپ کو دیتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے بھی پچاس سو صحیح حدیثیں جو ان کے سامنے آتی تھی اس پر اطراز کر دیتے تھے یا آپ غلط بات کر رہے ہو صحیح حدیث صحیح کیونکہ صحابی سنا رہے ہوتے تھے تو کسی پٹیکولر روایت کے اوپر کلام کرنا کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے اس سے کوئی بھی شخص منکر حدیث نہیں ہو جاتا آپ علمی اطراز کریں آپ تحقیق بیان کریں کہ نہیں آپ جس حدیث کو نا قابل قبول قرار دے رہے ہیں یہ قابل قبول ہے یہ ایک علمی تحقیق کی اختلاف ہو جائے گا جس کو آپ کی دلیل پسند آئے گی اس پر عمل کر لے گا جس کو یہ سمجھ میں آئے گا اس پر عمل کر لے گا اس کی تو سینکڑوں مثالیں موجود ہیں مثال کے طور پر بخاری کے اندر میں آپ کو چند مثالیں بیان کرتا ہوں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ امام بخاری اس روایت کو لے کر آئے ہیں ان کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک حدیث آئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا تو یہ صحیح سنت کی بات ہے بیچ میں لمبی چین تو ہے نہیں براہ راست ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبارک نام لے کر بیان کر رہے ہیں کہ جس وقت انسان کوئی ڈیڈ ہو جائے اور میت کے گھر والے جب روتے ہیں تو اس گھر والوں کے رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے جب یہ بات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنی دیکھو ایک صحیح سنت کی بات سنی تھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے لیکن بخاری کی روایت عائشہ صدیقہ نے ریجیکٹ کر دیا یہ غلطی ہو گئی ہے بات ایسی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا تھا کہ جو میت ہے اس پر اپنے عامال کی وجہ صحیح سزا ہوتی ہے اور یہ لوگ یہاں رو رہے ہوتے ہیں یعنی یہ لوگ رو رہے ہیں کہ بندہ چلا گیا وہ اپنی ٹینشن میں پھساوا اللہ میں برزخ کے اندر اسی طرح ایک اور حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی یہ بھی امام بخاری لے کر آئے اور حدیث یہ کہ ان کے سامنے پتا چلا کہ عمر فاروق سے کوئی روایت کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفار کو بادس ڈیڈ جب وہ مر گئے تھے قتل ہو گئے تھے نبی علیہ السلام نے ان سے کلام فرمایا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرماتا ہے یہ زیادہ سن رہے ہیں تو عائشہ صدیقہ نے فوراں رد کیا کہا اللہ رحم کرے بات ایسی نہیں تھی حالانکہ صحیح صندت کی بات آئی تھی عائشہ صدیقہ نے رد کر دیا تو جب آپ کسی روایت کو کسی وجہ سے کسی دلیل سے رد کرتے ہیں اس پٹیکلر روایت کو اس سے کوئی منکر حدیث نہیں ہوتا شروع سے علماء یہی تو کرتے آئے ہیں شروع سے ہی علماء یہی کرتے آئے ہیں امام بخاری نے کہی حدیثوں کو مسلم نے صحیح کہا بخاری نے کہا کہ صحیح نہیں امام مسلم تو اتنے جذباتی تھے وہ امام بخاری کو بیدت ہی کہہ دیتے تھے کہ اس نے تو کچھ ایسی شرائط فنی حدیث میں لے کر آ گیا کہ یہ تو بیدت ہی ہے بھلا ان میں بھی اختلافات رہے ہیں آپس کے اندر امام مسلم اور امام بخاری میں تو کئی حدیثیں ایسی ہوتی تھیں مہدیسین میں اختلاف ہوتا رہا چلتی گئیں دیکھیں ایک اور حدیث سنے یہ بھی بخاری اور مسلم کی ہے حضرت عمر فاروق کے سامنے ایک دفعہ امام بین یاسر آئے عمر فاروق سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مجھے غسل جنابت ہو گیا ہے تو میرے پاس پانی نہیں ہے یہ تھنڈا بوت ہے تو میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں عمر فاروق کا موقف یہ تھا کہ تیمم صرف وضوح میں ہوتا ہے غسل میں تیمم نہیں ہوتا عمر فاروق نے کہا نہیں نہیں آپ کو تیمم کر کے نماز نہ پڑھیں تو عمر بین یاسر نے عمر فاروق کو سامنے سامنے ایک صحیح حدیث سنا دی اور وہ صحیح حدیث کو راویوں کی چین سے نہیں تھی عمر ڈائریکٹلی سنا رہے ہیں کہ عمر فاروق آپ کو غلطی لگ رہی ہے آپ اور میں ہم دونوں ایک دفعہ فلا سفر میں تھے ہمارے ساتھ یہی حالت پیش آگئی تھی کہ ہمیں غسل کرنا تھا اور ہمارے بس پانی نہیں تھا تو ہم نے تیمم کیا تھا میں نے تیمم کیا تھا پورا لوٹ پوٹ ہو گیا جسم کے اندر اور میں نے نماز پڑھی تھی پھر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد واپس اب تشریف لائے تھے ہم نے ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا تھا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایتا پھر کبھی ایسا ہو تو تیمم کر لیا کرو بس یعنی عمر بن یاسر عمر فاروق کو یہ بیان کر رہے تھے کہ غسل کے اندر بھی تیمم کیا واقعہ ہم دونوں کے ساتھ ہی تو ہوا تھا تو عمر فاروق نے حضرت عمر کی اس صحیح روایت کو جو بغیر چین کی تھی کہا کہ اتق اللہ یا عمر عمر اللہ کا خوف کرو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا عمرہ نام لے کے واقعہ سنائی جا رہے ہیں آپ نے ارد کر دیا تھا اوبجیکشن کر دیا تھا تو عمر بن یاسر بھی گھبرا گئے تھے تو عمر بن یاسر نے کہا عمر فاروق ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں تو میں اس روایت کو آئندہ کبھی بیان نہیں کروں گا تو عمر فاروق نے کہا آپ کو اعتماد ہے جزم ہے آپ بیان کریں مجھے اعتماد نہیں اس بات پہ تو کیا عمر فاروق منکرے حدیث ہو گئے تھے وہ خدا کا حواستہ یہ ایک فن ہے فن حدیث ایک فن ہے اس کے اندر بہت سی حدیثیں آتی ہیں جو چاہے صحیح ٹائٹل کے ساتھ ہوں لیکن کسی عالم کو اعتراض ہوتا ہے وہ کبھی قرآن کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے کبھی اس کے وہ دیگر صحیح روایتوں کے خلاف لگ رہی ہوتی ہے صحابہ اقرام نے بھی کئی صحیح روایتوں کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس لیے کہ وہ ان کے نزدیک صحیح نہیں تھی تو پٹیکولر کسی روایت کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں کسی دلیل سے اس کو رد کرتے ہیں اس سے بندہ منکرے حدیث نہیں ہوتا بلکہ میں اب آپ کو ایک مثال ایسی دوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ صدیوں تک ایک حدیث کو ایک محدث صحیح سمجھ رہا بلکہ تمام محدثین صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں اور صدیوں بعد جا کر کہ اللہ نے کسی ایک بندے کے دل میں ایسی بات ڈالی اس کو پتا چلی گیا یہ حدیث ٹھیک نہیں تھی سند میں ٹھیک ہے مطنع اس کا ٹھیک نہیں وہ اوبجیکشن کر کے گیا اور اس کے بعد سے کائی پلٹ گئی پوری دنیا کی کائی پلٹ گئی ہر عالم نے پھر اسی کی تحقیق کو مانا کہا ہاں یہ حدیث میں عیب ہے ایسا بھی ہوا ہے آپ کو معلوم ہے بخاری کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے انسانوں کے قد پہلے بہت لمبے ہوتے تھے ایک سو ایک سو بیس فٹ تک یہ بخاری کی حدیث ہے انسانوں کے قد پہلے لمبے ہوتے تھے پھر آہستہ آہستہ ان قد میں جیسے اسے نسل آگے بڑی اس قد کے اندر کمی آتیری 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 اب ہماری اتنے جتنے قد ہو گئے یہ جو روایت ہے یہ روایت ہے صدیوں تک علماء سمجھنے آیا ٹھیک ہے سند میں بھی ٹھیک ہے مطن میں بھی ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ صدیوں بعد جا کر کہ ایک محدث کھڑا ہوا ابن حجر اسکلانی اور اس نے کہا یہ روایت ٹھیک نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانی علی شان ہے ہی نہیں ہے اس لیے کہ یہ مطن ٹھیک کیوں نہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت بات ہے انہوں نے کہا اس وجہ سے کہ اگر ماضی کی جو ہزاروں سال پہلے قومیں گزری ہیں ان کے قد اگر سو ایک سو بیس فٹ تک ہوں اور آہستہ آہستہ یہ قد کم ہوئے ہیں کہا کہ یہ عقل سلیم مشاہداتیں جو ہمارے مشاہدات ہیں ان سب کے خلاف ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمانی علی شان ایسا نہیں ہو سکتا کہ مشاہدہ اس کی تذیق نہ کر رہا جھوٹا نہیں ہو سکتا بھئی کیسے دیکھئے گا اگر انسان کا قد ایک سو بیس فٹ تھا تو وہ کیا پھلوں کو درختوں سے جھگ جھگ کے توڑتا تھا سیب اس کے ہاتھ میں کیا رائی کا دھنا ہوتا ہوگا اگر خود ایک انسان کا قد ایک سو بیس فٹ ہوگا تو وہ جس کمرے کے اندر رہے گا اوبیسلی وہ کمرہ ڈیڑھ سو فٹ کا تو ہونا چاہیے کیونکہ میرا قد اگر پانچ چھ فٹ ہے ہم بھی آج کل کمروں کی انچائی رکھ دیتے ہیں دس فٹ بارہ فٹ تو جن کا اپنا قد سو فٹ ہوگا تو اس کا ایک کمرہ کتنا ہوگا کم سے کم ڈیڑھ سو فٹ کا ابن حجر اسکلانی نے کہا ہزاروں سال پرانی بستیاں بھی نکلیں آج جن پر اللہ نے عذاب کیا تھا زمین کھوٹ کھوٹ کے نکلیں آثار نکلتے جاؤ دیکھ لو جس کا مرضی جا کر یہی نارمل کمروں کا سائز ہوتا ہے کوئی ہزاروں سال پہلے قد ایسے نہیں تھے کہ سو سو فٹ کے قدوں یہ بات میں ایسا اشکال ڈال کر اپنے حجر اسکلانی گئے اس مطل پر اتراز کر کے اور آج بھی آپ دیکھیں کہ صدیوں تک جیسے روایت کو ٹھیک سمجھا جا رہا تھا ایک موعدد صدیوں بعد آ کر اس حدیث کو ریجیکٹ کر کے گیا آج بھی آپ دیکھ لیں کوئی پروف آپ کے پاس ایسا نہیں ہے کہ انسانوں کے قد ماضی میں لمبے ہوتے ہیں ہزاروں سال پرانی بھی جو آپ کے سامنے جسم اور فوسلز وغیرہ ملتے ہیں وہ یہی ایک نورمل انسان کے جتنے ہمارے قدیں ایسی ملنے ہوتے ہیں ہزاروں سال پرانے بھی لہٰذا یہ ایک تحقیقی باب ہے حدیث کا اس کے اندر کسی پٹیکولر روایت کو اگر آپ اوجیکشن کرتے ہیں کوئی بھی حالی مدین اوجیکشن کرتا ہے کسی دلیل سے کر سکتا ہے یہ اس کا حق ہے اسی طرح جیسے آپ نے اقیقے کی مثال لی دیکھئے گا اقیقے کے اندر دو پوائنٹ آف یا علماء کے شروع سے رہیں بعض اقیقے کے حوالے سے احادیث جو ہے اس کو قبول کرتے ہیں ان کے دل میں ایک جسم پیدا ہوتا ہے کہ یہ حدیث سنت میں بھی ٹھیک ہے مطن میں بھی ٹھیک ہے وہ قبول کر لیتے ہیں اس حدیث کو جس میں امام شافی ہے امام محمد بن امبل ہے لیکن کئی دیگر علامہ گزریں جیسے امام ابو حنیفہ ہے امام مالک ہے یہ ان روایات سے استدلال کبھی نہیں کرتے تھے لہذا امام مالک کا بھی بڑا واضح موقف رائے امام مالک فرماتے تھے کہ اقیقہ بس ایک رسم ہے جو چلتی آ رہی ہے بس اس رسم کے اندر لگی رو استحباب بولو سنت نبی علیہ السلام کی نہ بولو امام مالک سنت نہیں بولا کرتے تھے اس کو امام ابو حنیفہ کا بھی یہ موقف ہے اب آپ بولیں گے کیوں اس لیے کہ ان بڑے بڑے علماء کے نظرین یہ حدیثیں ٹھیک نہیں ہیں اس کی وجہ یہ کہ یہ حدیثیں اتنے الگ الگ انداز کے اندر آئیں ہیں کہ کسی ایک بھی روایت کے مطن کو ٹھیک کہنا پوسیول ہی نہیں ہے مثال کے طور پر ایک صحیح حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حقیقہ کیا امام حسن کا امام حسین کا دو دو جانور کیے دو دو جانور کیے یہی بیان کسی اور صحیح حدیث کے اندر آ گیا کہ امام حسن اور امام حسین کا حقیقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا تھا ایک ایک جانوروں کے ساتھ اب اگر آپ بولیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جانور کیا تھا تو آپ ہی کے بقول آپ اس صحیح حدیث کو جھٹلا رہے ہیں اگر آپ بولیں نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے دو جانوروں کو زبا فرمایا آپ اس صحیح حدیث کو جھٹلا رہے ہوں گے کلیش پیدا ہو گیا نا اسی طریقہ کار سے غور کریں ایک حدیث آئی ہے جس کے اندر ذکر ہے کہ جب تم اقیقہ کرو صحیح روایت ہے یہ بھی سنندارمی میں ہو موسان احمد بن امبل کے اندر کہ جب تم اقیقہ کرو اقیقہ کرنے کے بعد اس جانور کا خون لے کے بچے کے سر پر لگا بچے کے سر پر اس کا خون لگا اور جس راوی نے اس حدیث کو روایت کیا اس نے طریقہ بھی بتایا آگے کہ خون کیسے لگانا ہے پہلے جانور کو زبا کرنا ہے پھر ایک روئی لے کے آنی ہے اس روئی کا گرم گرم خون لینا ہے پھر بچے کی پیشانی پر رکھیں سیدھی لائے لگا دینا ہے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا جتنے کراچی کے اندر تو سپیشل یہ آپ جانتے ہوں گے بہری جو ہیں ان کے ہاں جب بھی بچہ پیدا ہوگا وہ اقیقہ کرتے ہیں اس کے بعد خون لے کر وہ لگاتے ہیں تو اس لیے کہ روایت ہیں اچھا ایک روایت کے اندر ہے صحیح روایت میں کہ زبا کرنے کے بعد خون لگاؤ ابو دعوت کی صحیح روایت کے اندر ذکر ہے صحابی کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے اندر ہم لوگ زبا کر کے خون لگاتے تھے لیکن اسلام لانے کے بعد ہم نے یہ حرکت کرنا چھوڑ دی یعنی ایک صحیح روایت کے اندر کہہ رہی ہے کہ زبا کرنے کے بعد خون لگاؤ ایک صحیح روایت کہہ رہی ہے زمانہ جاہلیت کی بات تھی اگر آپ زمانہ جاہلیت کی بات مانے تو آپ اس صحیح عدیس کو چھوڑیں اگر آپ اس کو مانے اس صحیح عدیس کو چھوڑیں کلیش پیدا ہونے لگ گیا پھر حیرانی علی بات ہے ایک صحیح عدیس کے اندر ذکر ہے کہ جب آپ نے عقیقہ کرنا ہے تو عقیقے کے اندر آپ نے بکری کرنی ہے یا جانور کرنی ہے بکرا بکری لیکن موتا امام مالی کی روایت ہے ایک صحابی سے وہ کہتے ہیں کہ عقیقہ کرو چاہے چڑیا زبا کر لو عقیقہ کرو اس میں چڑیا بھی کرنی جاؤ کر لو ولو بی اسفور چاہے چڑیا کر لو تو سوال یہ ہے کہ اس صحیح روایت کو مانے تو بکرا بکری اس سے عقیقہ ہوگا اس صحیح روایت کو مانے موتا امام مالی کی تو چڑیا سے بھی عقیقہ ہو جائے گا آپ کو کوئی نہ کوئی سیدی سے چھوڑنی تو پڑتی ہیں یہ مسئلہ اس نویت کا ہے عقیقے کے باپ سے متعلق جو روایات آئی ہیں اس روایات کے اندر مطن کے اندر بڑا کلیش رہا ہے یہ میں نے چند کلیشز آپ کو بتائیں اچھا اس کے علاوہ حیران کن بات یہ امام حسن اور حسین کا عقیقہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات صحیح روایتوں میں آئی ہے امام مالک موتا امام مالک میں پتا ہے کیا لکھتے وہ فرماتے ہیں صرف اڑی ہوئی بات ہے کہ حسن اور حسن تھے حسین کا عقیقہ ہوا تھا یہ فقط کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے صرف اڑی اڑی بات آئی ہے کلیش ہے اتنا زیادہ مطنوں کے اندر پھر ایک حدیث کے اندر ذکر ہے صحیح روایت ہے کہ لڑکا ہو تو دو جانور کریں لڑکی ہو تو ایک جانور کریں لیکن امام مالک رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے تھے میں نے صحابہ اکرام کو جتنوں کو دیکھا ہے انہوں نے کبھی بھی لڑکے کیلئے دو جانور نہیں کی عبداللہ ابنی عمر ایک جانور کی ہے جب ان کا بچہ ہوتا ہے ایک جانور لڑکی ہوتی ایک جانور اس کے علاوہ زبیر دیگر صحابی ان کو دیکھا لڑکا ہوتا ہے ایک جانور لڑکی ہوتی ایک جانور اس لئے امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی دو جانور والی حدیثوں کو نہیں قبول کرتے تھے انہوں نے کہا کہ آنکھوں دیکھی بات ہے میری صحابہ اکرام کو سنیں یہی بات ہے یہاں مدینہ شہر کے اندر متعارف ہے متعامل ہے کہ ایک ہی جانور کرتے تھے امام مالک ہے یہ ایک قول ہے کہ کسی نے حقیقہ کرنا بھی ہے تو ایک جانور ہے بس لڑکے کے لئے بھی ہے تو کہنے کا مقصد ان روایات میں اتنا زیادہ کلیش آ گیا اسی کلیش کی بنیاد پر امام مالک متعام مالک میں ایک جملہ لکھے گئے ہیں انہوں نے کا عقیقہ ایک ایسا عامل ہے ایک مسلمانوں میں چلتی ہوئی رسم آ رہی ہے بس استحباب ہے اس رسم کا کسی نے کیا ٹھیک نہیں کیا کوئی مسئلہ نہیں سنت بھی نہیں بولتے تھے امام مالک اس کو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف جب آپ نسبت کر رہے ہو تو ان روایات کو آپ سولو نہیں کر سکتے اگر آپ بولو کہ نبی علیہ السلام نے دو جانور کی ہے اس صحیح حدیث کو آپ ٹھکرا دیتے ہیں اگر آپ بولے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جانور کی ہے ان حدیثوں کو جھٹلا دیتے ہیں پھر اگر غلط بات ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف غلط نسبت آپ منصوب کر دیں گے پھر ایک روایت خون کی جو جتنی میں نے آپ کو متعارض روایات بیان کی ہیں اس کے علاوہ ایک صحیح حدیث ہے جس کے اندر ذکر ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اقیقے کے بارے میں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائے لہ یحب اللہ اللہ کو یہ نام ہی پسند نہیں ہے اقیقے کی جگہ نسیقہ نبی علیہ السلام نے اس کا نام رکھا تو سوال ہے کہ اگر اقیقہ نام ہی اللہ کو پسند نہیں ہے تو دیگر روایات میں تو اقیقہ ہی لفظ چل رہے ہیں تو اتنا کلیش ہے ان روایات میں اس لیے اس روایات میں ایک ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے اس ڈاؤٹ کو امام مالک نے بھی قبول نہیں کیا امام ابو نیفہ نے بھی قبول نہیں کیا یہی کول وزن میں بھی زیادہ ہے میرے نزدیک بیندر تحقیق یہی کول زیادہ اچھا ہے لیکن جن دیگر علماء کے نزدیک ان روایات میں سے حقیقے والی روایتوں پر جزم پیدا ہوتا ہے ان کی استدلال و تحقیق میں وہ اس پر عمل کرتے ہیں آپ کے سامنے اختلاف رائے پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیں آپ کو جو کول زیادہ مناسب لگے اس پر عمل کر لیں اس سے کوئی منکرِ عدیث نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی تحقیق دے اتنے گاڑی گاڑی سوچے نہیں سوچا گنے فلاں منکرِ عدیث فلاں یہ ہے ہر ایک کو آخرت کی فکر ہے ہر ایک نے جانا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے بات صرف اتنی ہے ایک بات غلط لگ رہی ہے اس کو غلط بولیں گے چاہے روایت کے اندر آئے چاہے کسی اور کتاب میں ہے